بلوچستان آؤں اور بلوچستان آکے مجھے ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ یہاں پہ یہاں کے جو بڑے جو رہنے والے جو کہتے ہیں کہ کوئٹا ہمارا ہے انہوں نے بلوچستان ہمارا ہے ان لوگوں نے بلوچستان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے بہت زیادتی کی ان لوگوں نے میں جب سے بلوچستان کے اندر انٹر ہوا ہوں کراچی سے آیا ہوں آپ یقین کریں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں امریکہ کے کسی ملٹ ایکساز یا فلوریڈا کے اندر گھوم رہا ہوں اتنی خوبصورتی اتنا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس صوبے کو دیا ہوا ہے جتنے منرلز ہیں اس کے اندر یہاں پہ دنیا کا سب سے خوبصورت ماربل یہاں پہ ہے آپ لوگوں کے پاس ہے یہاں پہ ایک وقت تھا کہ گیس آپ لوگ پورے پاکستان کو یہاں سے دیتے تھے اگر ایران کے اندر تیل ہے تو یہاں پہ تیل کیسے نہیں ہو سکتا تو آپ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے صوبے میں دنیا کی میں سمجھتا ہوں کہ جو صورت رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت گنوائی ہیں وہ سب اس صوبے کے اندر ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اصل چیز پوچھنا پڑے گا ان سے ان سے یہ سوال دوبے کا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے اتنے عرصے میں یہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا گھومتے ہوئے آیا ہوں اس سے پہلے بھی میں پلوجستان آیا دیکھال ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ غربت یہاں کے لوگوں میں نظر آئیے مجھے اور میں انشاءاللہ ابھی تو تین دن کے لیے آیا ہوں اس کے بعد میرا ارادہ ہے کشمیر جانے کا لیکن وہاں سے دوبارہ آپ لوگوں کے پاس آؤں گا انشاءاللہ صرف یہ راشن دینے کے لیے نہیں اور بھی چیزیں کرنے کے لیے انشاءاللہ میں دوبارہ آپ لوگوں کے پاس واپس آؤں گا اور یہاں سے یہاں سے آگے جانا ہے میں نے اور بھی آگے جانا ہے صرف ابھی تو زیادہ جانا ہے جہاں کوئی جان نہیں سکتا یا کوئی جاتا نہیں ہے انشاءاللہ میں وہاں پہ بھی جاؤں گا میری حکومت سے بھی ترخواست ہے اور میری سب سے ریکویسز ذمہ داروں سے کہ پلیز اس صوبے کا خیال رکھیں اگر ہم نے اس صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہم نے پورے پاکستان کو قیامت تک پاؤں پہ کھڑا کر دیا تو یہ اس صوبے کی طاقت ہے اور میں پاک فوج کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے امن کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اس صوبے کے لیے اور خاص طور پر ڈی سی صاحب کا شکریہ دا کروں گا یہاں کی پولس کا شکریہ دا کروں گا ایف سی کا شکریہ دا یہ سب کچھ پوسیبل ہوا مجھے موقع ملا کہ میں آپ سب لوگ سے مل سکوں اور میں نے کوشش کی کہ خالیات نہ ملو کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے لیے لازمی لے شکریہ